قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر غور کرنا ہماری زندگی کو نہ صرف بہتر بنا سکتا ہے بلکہ ہمیں سکون اور اتمنان بھی فراہم کرتا ہے اسلامی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور ہماری فکری اور روحانی اور معاشرتی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں قرآن پاک آخری کتاب ہے جو سیدھی راہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کی تعریف کی گئی ہے توحید کا عقیدہ ہمیں سکاتا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں عبادات جیسے نماز، روزہ، زکاة اور حج ہماری زندگی میں نظم و ضبط اور اخلاص پیدا کرتی ہیں نماز ہمیں دن میں پانچ مرتبہ اللہ رب العالمین کی یاد دلاتی ہیں روزہ ہمیں صبر اور خود احتسابی کی تعلیم دیتا ہے زکاة معاشرتی انصاف اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقین مناتی ہے جبکہ حج ہمیں اتحاد اور یقجہتی کا درس دیتا ہے سچ بولنا، امانتداری، عدل، صبر اور شکر جیسی تعلیمات ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں اور معاشرتی ہم اہنگی کو فروغ دیتی ہیں قرآن میں رشتہ داروں، یتیموں اور ہمسائیوں کے حقوق پر بھی زور دیا گیا جو معاشرتی انصاف اور محبت کا پیغام دیتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افوال اور تقاریرات کا مجموعہ ہے یہ قرآن کی تعلیمات کی وضاحت اور تفصیل فراہم کرتی ہیں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں ان کی زندگی کی کہانیاں ہمیں عالی اخلاقی میار، صبر اور انصاف کا سبق دیتی ہیں عبادات کی تفصیلات جیسے نماز کی ادائیگی اور اس کے طریقے روزے کے اصول، زکاة کی تقسیم اور حج کے مناسق ہمیں عملی زندگی میں ان اصولوں کو نافذ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں اخلاق اور آداب کی تعلیمات بھی حدیث کا ایک اہم حصہ ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، حیاء اور صبر جیسے اصول ہمارے کردار کو نکھارتے ہیں اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں حدیث میں میاں بیوی کے حقوق اور فرائز، والدین اور آلات کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق اور یتیموں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے جو ایک مضبوط اور ہمدرد معاشرتی نظام کی بنیاد فرام کرتی ہیں معاشی اصول جیسے حلال و حرام کی تفصیلات تجارت کے اصول اور سود کی ممانیت ایک عادلانہ اور منصفانہ معاشی نظام کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دعا اور ذکر کی تعلیمات، مختلف مواقع پر دعا اور اسکار کی اہمیت دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتی ہے تعلیم اور تربیت کی فضیلت بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے علم کی اہمیت، استاد اور شاگرد کے حقوق اور تعلیم اور تربیت کے اصول ہمیں ایک علمی معاشرہ بنانے کی راہ دکھاتے ہیں روحانی ترقی کے لیے تسکیہ نفس، دل کی پاکیزگی اور اللہ سے قربت کے طریقے بیان کیے گئے ہیں جو روحانی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ دونوں اسلامی شریعت کے بنیادی معاخذ ہیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں ان تعلیمات پر عمل کر کے نہ صرف ہماری انفرادی زندگی میں سکون اور کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی امن و انصاف کا قیام ممکن ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی گہرائی میں جا کر ہی ان تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ عملی زندگی کے لیے بھی مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف اپنی دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ آخرت کی تیاری بھی کر سکتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سلام علیہ وآلہی موسیقا موسیقا موسیقی